بھارت کی عابی دہشتگردی کے اثرات سامنے آنے لگے دریائے ستلچ میں تغیانی گنڈا سنگھ والا پر پانی کی سطح 18 فٹ تک پہنچ گئی فصلے تباہ ہو گئی قریبی آبادیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت ریلا پاک پتن کی جانی بڑھنے لگا انتظامیہ نے پاک فوج سے مدد طلب کر لی دریائے سنگھ میں بھی پانی کی سطح بڑھنے لگی جج ارشد ملک ویڈیو کیس کی سپریم کورٹ میں سمات مکمل عدالت کا واپس لاہور ہائی کورٹ بھیجنے کا حکم چیپ جسٹس نے رمارک دیئے حکومت نے ارشد ملک کو اپنے پاس کیوں رکھا ہے ارشد ملک کو یہاں رکھ کر حکومتی تحفظ دیا جا رہا ہے ان کے خلاف کاروائی لاہور ہائی کورٹ کر سکتی ہے سپریم کورٹ کا دو دن میں فیصلہ سنانے کا حکم پیراغوان ہاؤسنگ سکینڈل خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق پر فرد جرمائید نہ ہو سکی ملزمان کے جیڈیشل ریمان میں چار ستمبر تک توسی آئندہ سماعت پر ملزمان پر فرد جرمائید کی جائے گی عدالت کے باہر ساد رفیق کی حکومت پر تنقید بولے وزیر آزم آفیس کی جانب سے بیجہ مداخلت کی جا رہی ہے کوئی پکڑا جائے تو مبارک بادے دیتے ہیں سارے چوروں کو جیل میں ڈال دیا پھر بھی معیشت آئی سی او میں ہے لن جی کیس نیب ریولپنڈی کا پیٹرولیوم ڈیویجن کے دفتر میں چھاپا چیف اگزیگیٹیف کی تکروری کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا نیب کے مطابق شاہد خاکان نے وزیر آزم آفیس کے اعتراضات کے باوجود تائیونات کیا اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے بھی تکروری کی مخالفت کی تھی انسان تو انسان جانور بھی پریشان کراچی کے علاقے منگوپیر میں مگرمچ بھوک سے ہلکان محافظ خلیفہ سجاد نے نیا دن میں بتایا کہ خوراک کی فراہمی محکمہ عقاف کی ذمہ داری ہے ننہ مگرمچ بھی ساتھ لے آئے ان بچوں کو اس طرح پالنا اور سنبھالنا ہے ریال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بچوں کی طرح پالنا اس طرح کیونکہ یہ نر مگرمچ خواہ لیتا ہے تو اسی طریقے سے ان کو پانچ سال تک میں اپنے پاس رکھتا ہوں کرکٹر حسن علی آج دلہا بنیں گے بھارتی لڑکی سامیہ آرزو سے نکات دبائی میں ہوگا گزرشتہ روز دلہن دلہا نے دبائی کے ساحل پر فوٹو شوٹ کر آیا مہندی کی تقریب بھی سجائے گئی قریبی عزیز اور دوستوں کا حل نہ گولا پاکستان کرکٹ ٹیم کے پری سیزن کیمپ میں کھلالیوں کے فٹنس ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں کیمپ کا باگائی داغاز بائیس اگستے ہوگا کیمپ کمانڈر سابق اپتان مزباؤلہ کا کھلالیوں کو لیکچر